پریمیترو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل اسٹیڈی بیت پردیب پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یو پی ٹیپل ایسی پچھلے پانچ سال لگاتا اور بھرشتتا کا سکار بنتا چلا گیا تھا پانچ سال میں یو پی ٹیپل ایسی نے کوئی بھی ایسی بیکنسی نہیں کرائی جس سے بچوں کو لاب ہوا ہو کسی بھی ابھیارتھی کو لاب ہوا ہو یعنی اگر آپ دھیان سے دیکھیں دو ہزار سولہ کی بھی بہت ساری ایسی بیکنسیاں تھیں دو ہزار سترہ کے ایسی بہت ساری بیکنسیاں تھیں جو آج تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں وہ فائنل نہیں ہو پائی یعنی سب سے اگر گیا گجرا کوئی ہمارا پردیس کا بورڈ تھا وہ تھا یو پی ٹیپل ایسی سب سے گھٹیا سب سے گیا گجرا بورڈ ہمارا یو پی ٹیپل ایسی تھا جہاں پہ دھاندلی کے سوا کوئی بھی نیوکتی نہیں ہوئی ہے یہی ایک سب سے بڑی خاص بات رہی ہے یو پی ٹیپل ایسی کے جب سے یو پی ٹیپل ایسی کا گھٹن ہوا ہے ہر بار آروپ لگے ہیں ہر بار یہاں پہ مقدمے ہوئے ہیں ہر بار یہاں پہ بیروہ دھوا ہے ہر بار توڑ پوڑ ہوئی ہے لیکن نیوکتی نہیں ہوئی ہے نیوکتی گینے چونی کچھ پدوں پہ ہوئی ہے جس کے لیے تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو گیا اور شروعات میں لیکن اس کے باوجود یہ ڈاڑ پوری طرح سے بھرشت سنس تھا یو پی ٹیپل ایسی اتر پردیس کے ادنس سوا چین آئے ہوگی اس میں کہنے میں کوئی دورائے نہیں ہے کوئی ایسی بیکنسی نہیں جو کورٹ تک نہ پہنچی ہو بات کرتے ہیں اسی کے سلسلے میں یہاں پہ بیڈیو ری ایکجام کی بیڈیو ری ایکجام جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ڈاکومنٹ بیریفیکیشن بھی ہو چکا تھا اس کے بعد بیڈیو کا ایکجام کینسل کیا گیا ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی ہائی کورٹ نے اس پہ مہر پہلی بینچ نے اسے ری ایکجام کرانے کے لیے مہر لگا دی پھر بعد میں دوسری بینچ میں اپیل کی گئی وہاں پہ بھی یہ ہکا گیا وہاں سے بھی کل خارج کر دیا گیا میں آپ کو ابھی نوٹس دکھا رہا ہوں وہاں سے بھی خارج کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ری ایکجام کرانا چاہیے سرکار کو دوسری سب سے بڑی بات آپ کو بتا دیں یہاں پہ بیڈیو کی جو بات تھی یہاں پہ بارہ لاکھ سے لے کر کے اٹھارہ لاکھ روپے تک میں سیٹنگ کی گئی تھی یہ سب سے بڑی نیو نکل کر کے آئی ہے بارہ لاکھ سے اٹھارہ لاکھ تک کا جیسا جیسا کنڈیڈیٹ ویسا ویسا پیسہ یعنی جو رولر سے یا جن کا سورس ڈائریکٹ منتریوں سے نیتاؤں سے نہیں تھا ان لوگوں کو بھی پیسہ جادہ دینا پڑا جو ڈائریکٹ لنک والے تھے ان کو کم دینا پڑا جو بارہ نمبر پاتا تھا اس کا ایک سو بیس نمبر کر دیا گیا مطلب آپ سو سکتے ہیں کتنا زیادہ نمبر ایمپرومنٹ کیا گیا کتنا زیادہ امار سیٹ بدلی گئی تین سو تیرالیس سیٹوں پہ مقدمہ ہوا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ بارہ سو سیٹ تیسیر ہیں جسے چینج کیا گیا ہے یا تو وائٹنر لگایا گیا ہے یا تو ایسا کیا گیا یا کارکرم ایک بار اکلے سیادوں کے سرکار میں بھی UPSI میں ہو چکا تھا اور وہی کارکرم یہاں پہ بیڈیو ایکجام میں ریپیٹ کیا گیا جس کی وجہ سے بیڈیو کی بھرتی پوری طرح سے کینسل ہو گئی تھی اب بیڈیو کے ایکجام کی جو سمبھاویت تھی اس کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں ایک ایک کر کے ساری چیزوں پہ اس کے ساتھ ہی بیڈیو کا پریکٹس پیپر آپ کا اسٹارٹ ہونے والا جس میں ہم لوگ جی ایس اور ہندی کا پریکٹس پیپر کرنے والے ہیں اور ریجننگ کا پریکٹس پیپر بھی کرنے والے ہیں آپ کے اس کے بارے میں ساری جانکاری ہم کسی اور ویڈیو میں بتا دیں گے یادی آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پہلے تو سسکرائب کر لیجئے اور اپنے مطروں کو سیئر کر دیجئے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ادھنس سیوہ چین آئیو کی بھرتی پر چھاؤں کو رد کرنا سہی یعنی جو بھرتی پر کنیاں رد کی گئی تھی یہ صحیح ہے ہائی کورٹ کے چیپ جیسٹیٹ بنچ کے اکل پیٹ کے آدیس کو رکھا برکرا جو اکل پیٹ کے دورہ آدیس دیا گیا تھا کہ بھرتی کو نرست کر دیا جائے یعنی بھرتی کو رد کر دیا جائے پرچھا کو رد کر دیا جائے ریجام کرائے جائے اسے صحیح مانا گیا ہے چونکہ اس میں دھاندلی کی آسنکہ نہیں سچ میں دھاندلی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھیں گے آج امرو جالا کے سب ہی پیپر میں دینک جاگرڑ کے پیپر میں ہندوستان کے پیپر میں اور جو آپ کے جتنے بھی دینک سماچار پتر ہیں سب میں یہ بات چھاپی گئی ہے الگ الگ ہیڈنگ ہو سکتی ہیں الگ الگ ان کے کتھن ہو سکتے ہیں لیکن سب کا نچوڑ ایک ہی ہے کلیر ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ اب بات کرتے ہیں سمبھاویت پر اچھتے دیکھیں کہ اس سمجھ کوئی بھی سرکار سطح میں نہیں ہے ہمارا چھناو چل رہا ہے اتر پردیش میں چھناو ہونے کی قار abonn آپ سبھی لوگ چھناو میں بیست ہیں پھر بھی آپ مانگے چلیں کہ آپ کا ایک جب ہے اپریل کے لاشٹ ویک میں یا اپریل کے لاشٹ ویک میں یا آپ کے مئی کے فرشٹ سطح میں آپ کا پیپر ہو جائے گا آپ سب ہی سنو رہے ہیں اپریل کے لاشٹ سپتہ میں یا مئی کے فرشٹ ویک میں آپ کا پیپر ہو جائے گا سمبھاویت پر اچھا دیتی ہے بورڈ کی کوئی اسپیکٹیشن نہیں ہے اس لیے سمبھاویت ہے کہ آپ اسی پر اچھا دیتی کو اپریل میں مان کر کے آپ کے پاس 40 سے 50 دن کا سمیں ہے آپ جی جان لگا کر کے جھٹ جائیں تاکہ آپ اپنا پد سرچھت کر سکیں چوکی دھاندلی ایک بار ہو چکی ہے ماملہ فنس چکا ہے اس لیے اس بار کوئی بھی سیٹنگ نہیں ہوگی جو فریسر بچے ہوں گے جو اچھے طرح سے پڑے ہوں گے ان کا سیلیکشن ہوگا اب اگر آپ کو نوکری چاہیے آپ اپنا جی جان لگا کر کے جھٹ جائیں ورنہ جیسا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ کہنے کی آسکتا نہیں ہے تو یہ بڑی نیوز آپ کے لیے اپریل لاسٹ یا مئی میں ہونے اولہ آپ کا پیپر آپ جھٹ جائیں باقی ساری کہانیاں آپ کو پتا ہیں یہاں پہ جو فینسلہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے تجھ پہ کچھ بتانے سننے پڑھنے کی کوئی آسکتا نہیں تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اس کے پہلے آپ چینل کو سسکرائب کر لیجئے اپنے مطروں کو سیئر کر دیجئے تب تک لیجازت دیجئے جہن